ویدھان سبھات ستر کے تیسرے دن بھی دن بھر صدن میں پرتیپکش نے جم کر ہنگامہ کیا کسانوں کے کرج معافی کی گھوشنا کی مانگ کو لے کر پرتیپکش نے آج بھی بیل میں آ کر سرکار کے خلاف نارے بازی کی اس دوران ویدھان سبھات دھاکش کے علاش مگوال نے پرتیپکش پر تیکھے کٹاکش کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس ویدھائک نوٹنکی کر رہے ہیں ہنگامے کے چلتے سنسدیہ منتری راجیندر راٹھوڑ نے سرکار کی اور سے شون نکال میں آسن پر پرستاؤ رکھا راٹھوڑ نے کسانوں کے سمسیاؤں کو لے کر کھل کر بحث کرنے کے لیے سمیہ کا آگرہ کیا لیکن پرتیپکش لگاتار ویل میں آ کر رام دھونی کرنے لگ گیا اس دوران ویدھان سبھات کو آدھے گھنٹے کے لیے استغیت کر دیا گیا سدن میں جس طرح کیسے کانگریس کے سدشے سدن کی کاروائی کو نہیں چلنے دے رہے ہیں یہ بڑا ہی دکھت ہے اور میں اس کے لیے کہنا چاہوں گا کہ جب آج ماننی ہے ہماری طرف سے ہمارے منتری جی راجندر جی نے جب یہ پرستاو رکھا عجدیس جی کے سامنے کہ سرکار بحث کرانے کے لیے تیار ہے کسانوں کی سمشیاؤں کے سممند میں اس میں کرج معافی بھی آ جاتا ہے لیکن وہ بحث نہیں کرنے دے رہے ہیں یہ بھی ایک درباگ ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کرج معافی کے لیے ماننے مکھے منتری جی نے ہائی پاور کمیٹی ہمارے ماننے منتری جی رام پرتاب جی کہ نیترط میں ایک ہائی پاور کمیٹی بنا دی ہے سرکار راضی نہیں ہے پچھلے دو دن سے لگاتار یہ مدہ چل رہا ہے کسانوں کے ساتھ وارتہ ہو چکی سرکار کی سرکار نے کمیٹی بنانے کا بنا چکی ویپکس کی مانگ یہ ہے جب آپ کمیٹی بنا چکے ہیں باقی راجیوں میں کرج معافی ہو چکی ہے تو یہاں اس وقت آپ کمیٹی آپ نے بنا دی تو آپ کرج معافی کی گھوشنا کیوں نہیں کرتے ہیں ویپکس کا کہنا یہ ہے ہم چرچہ کریں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کرج معافی کی گھوشنا کریں کیونکہ آپ کمیٹی بنا چکے ہیں کہ پرتپکس کا کام صرف ہنگامہ کرنا ہے ترکوں کے آدھار پر بٹا ہوا پرتپکس بیدان سبا میں بحث سے بچنا چاہتا ہے آج بیدان سبا کے اندر سن نکال کے اندر سرکار کی طرف سے میں نے پرستاو رکھا تھا کہ آسن سمیہ تیہ کرے کرج معافی سے لے کر کسان کی سب سامیک باتوں پر کھل کر بحث اور چرچہ ہو جائے کرج معافی کو لے کر سدن میں دھرنے پر بیٹھے کانگریس ویدھائیکوں نے مل نے پی سی سی چیف سچین پائلٹ ویدان سبا پہنچے پائلٹ نے پترکاروں کو بتایا کہ سی آر پی سی سنشودھن جیسے کانون کو سرکار کو پونتہ واپس لینا چاہیے اس ادھیادیش کو پرور سمیتی کے پاس بھیجنے سے کچھ نہیں ہوگا پائلٹ نے کہا کہ لوگتنطر میں کسی بھی پارٹی کو بہمت کے آدھار پر اس طرح کے سمویدھان ویرودھی کانون کو لانے کا حق نہیں ہے کانگریس پارٹی اس طرح کے بل کو نیائیالے میں بھی چیلنج کرے گی کانون دانے کا دشاہ سرکار نے کیا تھا اس پر انہوں نے آج سمیتی میں بھیجنے کا نینے کیا ہے ہماری مانگ یہ ہے کہ ایسا کالا کانون جو بشتہ چار کو سنگرکشن دینے کا کام کرتا ہے جو لیگل پروٹیکشن دیتا ہے کرپشن کو جو میڈیا کا گلہ گھٹنے کا کام کرتا ہے ایسے ویدیق کو ریکنسلیشن کے لیے بھیجنا اس کا کوئی اوچتے نہیں ہم چاہیں گے کہ سرکار اوڈننس اور بل کو پوری طرح وڈرو کرے اور جنتہ کو رائستان کی جنتہ کو یہ سپش کرے کی کیا ویوستہ تھی کیا مجبوری تھی کن برشت لوگوں کو بچانے کے لیے اس پرکار کا کانون وسندہ جی نے لانے کی دوساس کیا پورے پردیش دیش میں جو ویرود ہوا اس کے بعد پجاتند کی جیت ہوئی ہے دیپکس کی جیت ہوئی ہے اور سرکار کو اپنا جید اور گھمن چھوڑ کر آج بیکٹ جانا پڑا ہے میں سمجھتا ہوں اس سے پڑا تانتیف طاقتوں کو مجبورتی ملے راجستان میں لوگ سیوکوں کے لیے سرکار کی اور سے بنایا جا رہے کانون کے ویرود میں بدھوار کو عام آدمی پارٹی نے سیول لائن فاتک پر ویرود پردشن کیا اب پارٹی کے ورش نیتہ اور دلی کے چاندی چوک کے ودھائک الکالامبہ کے نترتوں میں ویرود پردشن کر ناربازی کی گئی اس دوران پارٹی نیتہ الکالامبہ سمیت کارکرتاؤں اور پولیس کے بیچ زبردست جھڑپ ہو گئی ایسے میں کارکرتاؤں کو پولیس نے گرفتار کیا وہی الکالامبہ نے پولیس پر گالی گلوچ کرنے کا آروپ لگایا دیکھئے آج تو ہمارا ایک کا چھتاونی دے رہی ہے کہ ہم اس دگل کی فرمان کو ہلکے میں نہیں لیں گے یہ ساتھ دیکھا کہ بڑے سے بڑے جو ہمارے کانون کے لیشے شگیے ہیں میڈیا کے لوگ سبھی نے اس بات کو پورے دیش بھر میں فیلائیا اور اس پر اپنی رائے دی کہ یہ ایک اپنے آت میں آلوکتانترک آسامدھانک جو ہے وہ آدھیادش لائے گیا ہے راجستان میں لوگ سیوکوں کے لیے سرکار کی اور سے بنایا جا رہے کانون کے ورود میں بدھوار کانگریس ویدھی مانو آدھکار پرکوشت نے راجی پال کے نام کلیکٹر کو گیا پنسوپا پرکوشت کے ادھیاکش سوشیل شرما نے کہا کہ سرکار بھرسچار کو سہ دینے کے لیے یہ کانون لاغو کر رہی ہے راجستان پردیس کانگریس کمیٹی ویدھی ویدھی مانو آدھکار عباد دوارہ پورے راجستان میں پرتیک جلہ کلیکٹر کے مادیم سے گورنر صاحب کو گیاپن بھیج رہے ہیں اور ہم نے مانگ کی ہے کلیکٹر صاحب سے کہ یہ جو کالا ویدھے گراستان کی سرکار لائی ہے جس کے اندر CRPC اور IPC میں جو سنسو دن کیا گیا ہے اور جو میڈیا کو دو سال کی سجاگہ جو پراؤدان اس میں رکھا گیا وہ بلکل جنوی رو دی ہے اور بھارت کے سمیدان کی انوچھے چودہ انیس اور اکیس کے باؤناؤں کے ویپریتر سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ نے جو فیصلے دیئے ہیں ان فیصلوں میں جو نینے آئے ہیں ان کے بھی باؤناؤں کے خلاب ہے اور جنتا کی طرح ایک طرف تو پرشتہ چار مکت ساسن کی بات کر رہے ہیں اور ایک طریقے سے لوگوں کو سرنکشن دے کر کے اسی کو بڑھا دینے کی بات ہے تو سرکار کی جو کتنی اور کرنی میں جو انتر ہے اس کو لے کر کے پورے راجستان کے اندر جو جناک روز پھیلا ہے اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے تتکال جو دیادے جاری کیا اس کو رد کیا جائے جو راجستان کی سرکار نے جو بل راجستان مدھان سوا میں رکھا اس کو نرست کیا جائے راجستان کے جائپور زلے میں راجستو عدالتوں میں سنوائی سے سمبندھت پرکرنوں کی بادسوچی اور فیصلوں کو RCMS ریونیو کورٹ مینجمنٹ سسٹم کے پورٹل پر اپلوڈ کرنے کی ویوستہ ایک نومبر سے لاغو ہوگی اس سمبند میں زلہ کلیکٹر سدھارت مہاجن نے بدوار کو کلیکٹریٹ سبھاگار میں آئیوجیت راجستو عدھکاریوں کی بیٹھک کی زلے کے راجستو عدھکاریوں کو پختہ ویوستہیں سنشت کرنے کے نرتش دیے گئے جائپور کے سکولوں میں اب شکشک کے ویریفیکیشن کے ساتھ آٹو چالک کا بھی ویریفیکیشن کرانا ہوگا اس کو لے کر نیجی اسکول سنچالکوں نے اپنی نارضگی ظاہر کی ہے سکول کرانتی سنگ کی ادھیاک شہیم لتا شرما نے کہا کہ مول پریشانی کی جڑ تو سرکار کو ختم کرنا چاہیے نہ کہ سکول سنچالکوں کو پریشان کیا جائے ہم بھی چاہتے ہیں ویریفیکیشن ہو جائے لیکن پھر میں آپ کو ایک اگزیمپل دیتی ہوں دلی کی جو ریان انٹرنیشن سکول میں ہوا جو کنڈیکٹر تھا کنڈیکٹر ہوں اس کا کوئی کنڈیکٹر نہیں تھا ان کی جڑ کیا ہے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں ہم سکھشک ہیں ان کی جڑوں کو پکڑو چاہیے وہ ڈرائیور ہو چاہیے وہ کنڈیکٹر ہو یہ صوبے کا کام کر کے جنرلی فری ہو جاتے ہیں اس کے بعد بھی وہ موبائل لکھے بیٹھ جاتے ہیں وہ موبائل میں اتنی گندگی چلتی ہے اتنے پون سائد جاتے ہیں اشلیل ویڈیو آتے ہیں وہ دیکھ کے ان کا دماغ گھوم جاتا ہے اور وہ کوئی نہیں کوئی شکاہ ڈھونڈتے ہیں پھر وہ اس کے نظر میں یہ نہیں ہے کہ یہ ماسوم بچہ ہے یہ بجورگ مہلا ہے مہلا ہے یہ بیٹی ہے کون ہے ان کے دماغ میں وہ حیوان یہ چل رہی ہے اس سے کمال وہ ایک ایسی گلت ایکٹیویٹی کو وہ ایک طرح کا عاملی جامعہ پہنا دیتا ہے یا پھر قرائم کو وہ درگھٹنا میں تبدیل ہو جاتی ہے اسی وجہ سے ہم چاہتے ہیں اس جڑ کو ختم کیا جائے آپ کیوں نہیں پون سائٹز روکتو کیا سکول میں ایسا کرنے سے کیا ان کا فیزیکل ویڈیفیکیشن کرانے سے یا سائیکو میٹرک ٹیسٹ کروانے سے ہم یہ شور ہے کہ ایسا اس پرکار کے حادثے نہیں ہوں گے ہم چاہتے ہیں اس جڑ کو ختم کیا جائے اس روٹ لیول کو آپ کاٹو آپ پیڑ کی شاکھائی کاٹ رہے اس سے فرق نہیں پڑنے والا ہے راجستان کے ویدھان سوا میں آج موسمیں بیماریوں کا معاملہ بھی گونجا کوٹا اتر سے بی جی پی ودھائک پرحلات گنجل نے معاملہ اٹھایا ڈینگو اور سوائن فلو اسکرپ ٹائپس جس گتی سے پھیلتا ہوا جا رہا ہے سرکاری اسپتال اس سے لڑنے کی تیاری میں نہیں ہے ڈینگو کی جانچ سوائن فلو کی جانچ کے پریابت سنسادن نہیں ہے اور جس گتی سے آر ڈی بی اور اس جی بی کی ضرورت ہے وہ تیار کرنے والی مسینے ہیں ہی نہیں کوٹا ڈیویجن میں کیول ایم بی ایس اسپتال میں یا جالاوارڈ میڈیکل کولیج میں اب آپ سمیت سنسادنوں سے ماہماری کا روپ لیتی ہوئی بیماری سے کس پرکار سے لڑنگے اس لئے میں نے منتیجی سے کہا اور اس سے بڑا سبق کیا ہوگا کہ ہم ایک ایمیلے کو سوائن فلو سے نہیں بچا پائے میں نے کہا آج ہاؤس میں کہ ہم ایمیلے کو سوکا بھی حفظی کر رہے تھے سردانجلی بیک کر رہے تھے اس سمیں یہ سنکل بھی پاریت کرتے کہ ایک سوائن فلو سے ہمارا ایمیلے چلا گئے ہم سوائن فلو کو راستان سے ویدہ کروں گے ڈینگو کو ہم راستان سے ویدہ کریں گے یہ اچھا سکتی سرکار کی نظر نہیں آ رہی ہے اور لگاتار لگاتار ڈینگو اور سوائن فلو جس گتی سے پھیلتا ہوا جا رہا ہے میں نے منتیجی سے کہا یا تو اس سے لڑنے کے سنسادن جھٹاؤ یا ایمیڈیٹ میڈیکل ایمرجنسی گوشت کرو جہاں جہاں اس ماہماری پھیلی ہوئی ہے راجستان کے نوالگڑ کسبے کے ہنلود گاؤں کے پاور ہاؤس میں جے ای سپلائی بند کر دی ویروہد میں گرامینوں کی اور سے پاور ہاؤس پر تالہ لگا کر دھرنے پر بیٹھ گئے گرامینوں کی اور سے اے پی او کیے گئے جے ای این کو بحال کیا جائے نیکی مانگ کر رہے ہیں راجستان میں مدرسہ پیرا ٹیچر کو نیمیت کرنے کی مانگ کی گئی اس کو لے کر کانگریس نیتا ڈینش عبرار کے نترتوں میں ساماجک نیائے اور ادھکاریتا منتری ارون چترویدی سے ملے ڈانش عبرار نے کہا بھاجپا میں اپنے گھوشناوں میں مدرسہ پر ٹیچرز کو نیمیت کرنے کا وعدہ کیا تھا لیکن ابھی تک پورا نہیں کیا گیا بھاجتی جنتہ پارٹی نے دو ہزار تیرہ کے ویدان سبہ چناؤں میں اپنے منیفیسٹوں کے پیج نمبر سیتیس پہ بارور نمبر انہوں نے پوائنٹ رکھا تھا کرمچاری کلیانڈ کا کرمچاری کلیانڈ کا اور اس کے بندو نمبر بارہ کا سب پوائنٹ نمبر پانچ میں انہوں نے کہا تھا کی راجیف گاندی پاٹ شالہ کی جو پیرا ٹیچر جو پراسمک پیرا ٹیچر ہیں مدرسہ کے پیرا ٹیچر اور شکشہ کا شکشہ کرمی ان تینوں کی نیمن کے لیے ایک سمیتی کا گھن کریں گے تو بھارتی جنتہ پارٹی جب سرکار میں آ گئی آج چار سال لگ بک چار سال ان کی سرکار کو پورے ہوڑنے جا رہے ہیں سمیتی کا گھن تو کر دیا لیکن اس سمیتی کی نیتی آج تک نہیں بنی تو میری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ نیتی کب تو بنے گی کب ایمپلیمنٹیشن میں آئے گی اور کب بھرتی ہوگی اور ان تینوں سنگٹھنوں کے ابڈکش میرے ساتھ آریا جی بلویر چودری جی آریا جی اور مدرسہ کے پتان صاحب تینوں سنگٹھن کے موجود ہیں پندرہ ہزار لوگوں کی یہ سوال ہے نوکری کا سوال ہے پندرہ ہزار نوکریوں کا سوال ہے اس لئے ہم نے ہر سمجھ دشین کرمچاری کی طرف سے ایک گلاب رکھا ہے ہم پندرہ ہزار گلاب لے کر مانے منتری مہدے کے گھر پہ ہم صرف چار آدمی یہاں پہ آئے ہیں تاکہ ان گلابوں کے خوشبو سے منتری جی کو کیا پتا اپنے مینیفیسٹو یاد آ جائے اور یاد آنے کے بعد جو انہوں نے وعدہ اپنے مینیفیسٹو میں کر رہا ہے وہ پورا کریں اور ان گریب پیرا ٹیچروں کا بھلا ہو سکتے ہیں راجستان ویدان صبحہ میں سرکار کی اور سے پرستط کیے گئے سنشودھن ویدھے اک دوہزار سترہ کے خلاف الور کے پترکاروں نے مون جلوس نکالا ساتھی راسترپتی اور راجعپال کے نام گیاپن کریکٹر کو سوپا بولی ووڈ سنگر اور جانی مانی گزل گائی کا فریدہ خان ان دنوں راجستان کے گلابی شہر میں اپنے شاگردوں کو تعلیم دے رہی ہیں جائپور میں جنمی فریدہ خان ممبئی میں رہ کر اپنی سنگیت سفر کو آگے بڑھا رہی ہیں فریدہ خان نے بولی ووڈ فلم میرا سنگیت شروع آیا ہے میں جب سات سال کی تھی جب سے پاپا نے میرا شروع کر آیا تھا گانا تو میں استاد ہدایت خان صاحب کی لڑکی ہوں اور افروز بانوں کی تو آنکھ کھولی میں نے تو ہی سنگیت دیکھا میں نے تو سات سال کی عمر سے مجھے میں نے سیکھا ہے میری یہی خواہش ہے کہ بس سنگیت میں سیوا کرتی رہوں اور گاتی رہوں اور میرے سٹوڈنٹ وغیرہ بھی ہیں تو بس یہی ہے کہ ابھی گانا گاتی رہوں بس میری یہی خواہش ہے فلال اس بولیٹین میں اتنا ہی آپ بنے رہے نیوز انڈیا کے ساتھ نمسکار موسیقی